اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر خیر یسے ہوں گے خوش رہے اور مسکراتے رہے ہمیشہ اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش رہے کھاتے رہے پیتے رہے اللہ کو ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچائے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اپنی فل ڈے روٹین یعنی کہ آج آپ گزاریں گے پورا دن میرے ساتھ لائف اسٹائل ویس سنہ راہیل میں تو پلیز 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 میں آپ کو اس سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے یہ بالکل فری ہے ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اسے پریس کر دیں آپ کے پریس کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے آپ کا پیار محبت اور سپورٹ کا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری محنت ضائع نہیں جا رہی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 ہمارے چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور کمیٹ میں اپنے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت مشورے دیا کریں میں ان کے ضرور عمل کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میری پیاری سی چھوٹی سی شہزادی حلیمہ سادیہ آج دریسنگ ٹیبل کی سفائی کر رہی ہے یہ دریسنگ ٹیبل اسی کی ذمہ داری ہے تو یہ کہتی ہے کہ ممہ جب دریسنگ ٹیبل پر خراب ہو جائے تو میں اس کی سفائی کروں گی کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں مٹی کے بہت زیادہ طوفان آتے ہیں اور اتنے شدید طوفان آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ریتیلہ علاقہ ہے یہاں پر ریت بہت زیادہ ہے بلکہ تقریباً ریت ہی ہے سمجھیں ریت کے پہاڑوں پہ ہم رہتے ہیں پاکستان کا ریتیلہ علاقہ ہے یہ اور یہاں پر بہت زیادہ طوفان آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو ہمارے گھر کی حالت کچھ یوں ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے لپسٹک کے فیورٹ کلر ہیں میڈورا جو ہے میرا فیورٹ شیڈ ہے اور مجھے بہت پسند ہے اور یہ دیکھیں میرے فیورٹ جو کلر ہیں میں انشاءاللہ کبھی آپ کو یہ انشاءاللہ اس کی الگ ویڈیو بناوں گی جس میں میں اپنی تمام لپسٹک کی کلیکشن آپ کو دکھاؤں گی اس کے کلر دکھاؤں گی سب کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گی آج میں آپ کو صرف نمبرز بتا رہی ہوں جو میری فیورٹ ہیں آپ دیکھ لیں کیونکہ لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہیں لپسٹک ہر کلر کی سوٹ کے ساتھ میچنگ مجھے بھی بہت پسند ہے تو یہ کلرز اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں تو آج کا سارا دن آپ میرے ساتھ گزاریں گے جس میں میں آپ کے ساتھ شروع شیئر کروں گی اپنی صبح سے لے کر شام تک کی تمام روٹین بریٹ فاس لنچ ڈینر بچوں کی مستیاں شرارتیں اور چھوٹی چھوٹی سی ہماری دل کی باتیں گب شک جو ہم آپس میں کر سکتے ہیں کیونکہ ویسے تو آپ کو پتا ہے اتنی بزی زندگی ہے ٹائم بہت ہی سپیٹ میں گزر رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنا ڈریسنگ ٹیبل سے مٹی نکلی ہے ایک دن پہلے ہمارے شہر میں مٹی کا طوفان آیا تھا اور خطرناک والا طوفان آیا تھا دن میں رات ہو گئی تھی اور ہمارے گھر کا کونہ کونہ مٹی مٹی سے اٹ گیا تھا ہم جتنے بھی دروازے بند کر لیں کڑکیاں بند کر لیں لیکن اتنی مٹی ہو جاتی ہے یقین کریں کہ پورا دن اسے صاف کرنے میں ہی نکل جاتا ہے اور میری یہ چھوٹی سی شہزادی ڈریسنگ ٹیبل کی صفائی خود کرتی ہے تو یہ دیکھیں جی اس نے سارا ڈریسنگ ٹیبل صاف کر لیا ہے اب تمام چیزیں یہ اپنی جگہ پر دوبارہ لگا دے گی اور اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس نے کتنا پیارا صفا کر لیا ہے نفاست کے ساتھ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تمام روٹین جو میں کرتی ہوں اور کچھ میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تمام تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن جو بتا سکتی ہوں اس ویڈیو میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لنچ ڈینر کیسے بناتی ہوں میرے بچے کیا کرتے ہیں ہم گھر میں کیا کرتے ہیں کیسے مستیاں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اپنی دل کی باتیں بھی ہوں گی جو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بہت مزا آئے گا تو پلیز ویڈیو پوری دیکھئے گا اسکپ نہیں کرئے گا تو آپ کو تمام میری روٹین پتا چلے گی جیسے وہ ایک ٹی وی کا پروگرام لگتا تھا ایک دن جیو کے ساتھ تو آپ آج گزاریں گے ایک دن سنہ راہیل کے ساتھ تو پلیز میری ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیے دیکھیں جی یہ نیل پالش کے میری فیورٹ کلرز ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے مجھے ڈارک کلر بلکل نہیں پسند اور یہ بھی میں بہت کم لگاتی ہوں صرف کئی فنکشن وغیرہ پہ جانے کے لیے کیونکہ آپ کا پتہ ہے اگر نیل پالش گھر میں لگا لیں تو نماز نہیں ہوتی اور اللہ پاک کا شکر ہے ہم ماشاءاللہ نماز پانچ وقت کی پڑھتے ہیں تو ہم نیل پالش نارمل روٹین میں نہیں لگاتے صرف کہیں کوئی فنکشن وغیرہ ہو شادی تو لگاتے ہیں اور فوراں آکے اتار دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ پیچ کلر ہے کتنا خوبصورت لائٹ سا کلر ہے مجھے ڈارک کلر پسند نہیں ہے میں لائٹ لائٹ کلر لیتی ہوں تو یہ پیچ ہے گرین ہے گولڈن ہے پنک ہے لائٹ براؤن ہے بہت سارے کلر ہیں یہ تھوڑے سے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں پھر انشاءاللہ اس کی تمام مکمل ویڈیو کسی دن میں علیدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ نائس نائس سے کلر بھی میں نے سوچا ڈریسنگ ٹیبل کی صفائی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا دوں جو بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے ہمارے شہر کا تیل بہت مشہور ہے یہاں پر سرسوں کا تیل بہت خالص ملتا ہے یہ دیکھیں جی یہ سرسوں کا تیل بھی میرے ڈریسنگ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے شہر کی پیچان سرسوں کے تیل سے ہے یہاں پر خالص گھانی کا سرسوں کا تیل نکلتا ہے جو پورے پاکستان میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں گفٹ کے طور پر لے کر جاتے ہیں اور اپنی فیملیز کو دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرا فیورٹ کلر ہے لپسٹک کا جو میں بہت پسند کرتی ہوں اور بہت زیادہ یوز کرتی ہوں روز پنک کلر کا یہ لپسٹک ہے اور بہت ہی کیوٹ بہت ہی نفیس ہے اور لگانے میں بھی بہت ہی اچھی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا کلر ہے 568 میڈورا اگر آپ نے لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں یہ کالج کی لڑکیاں بھی یوز کر سکتی ہیں اور گھر میں بھی اور یہ دیکھیں جی اس کا سویچ کتنا بردست یہ کلر ہے نہ بہت زیادہ ڈارک ہے نہ بہت زیادہ لائٹ ہے لیکن بہت ہی کیوٹ ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور لگانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ایسا کلر ہے کہ آپ رات میں بھی لگا سکتے ہیں دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی فنکشن پارٹی بغیرہ میں جائیں تو بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے پنک کے تقریباً تمام شیڈ بہت پسند ہے اور میرے پاس پنک کا ہر رنگ کا اور ہر کلر کی لیفٹک ہے لائٹ بھی، ڈارک بھی، شاکنگ پنک بھی پنک میرا فیوریٹ کلر ہے تو میں نے تقریباً اس کے تمام کلرز لیے ہوئے ہیں میرے ڈریسنگ پھر آپ کو بہت ساری لیفٹک نظر آئیں گی دھیروں کی تعداد میں کیونکہ میں لیفٹک کی دیوانی ہوں مجھے بہت پسند ہے میں جب کوئی سوٹ لیتی ہوں تو میرے پاس مجھے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیفٹک کیونکہ پہلے سے ہی میرے پاس ہر رنگ کی لیفٹک موجود ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی دن ویڈیو بناوں گی اور مکمل ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اس کے برینڈ اور اس کے کلر اور اس کے سویچ یہ دیکھیں جی میری بیٹی نے کر لیا ہے فائنل جی اب ہو گیا ہے ناشتے کا ٹائم اور ناشتے میں آج ہم نے بزار سے منگائی ہے دلیم اور دلیم کے ساتھ منگائے ہیں نان ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کئی سارے لوگ دلیم کو حلیم بولتے ہیں لیکن یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو حلیم نہیں بولنا چاہیے حلیم اللہ کا پاک نام ہے اور کئی لوگ غلطی سے اسے حلیم بول دیتے ہیں یہ حلیم نہیں دلیم کہلائی جاتی ہے کیونکہ یہ دالوں کا مجموعہ ہوتا ہے گوشت اور دالوں کے مجموعے سے یہ ایک دش تیار ہوتی ہے جسے دلیم کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اسے حلیم کہتے ہیں اور حلیم اللہ کا پاک نام ہے وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تو یہ چھوٹی سی میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ بھی حلیم بولتے ہو تو دلیم بول دیا کریں بولنے میں کچھ نہیں جاتا بس یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی شک ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کلر اور ٹیکسچر ہے اس کے ساتھ انہوں نے تلی ہوئی فرائی پیاز دی ہے اور لیمن دیئے ہیں اور ساتھ ہم نے گرما گرم نان لیے ہیں چکن کی یہ دلیم ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی اور یقین کریں اتنی مزے کی یہ دلیم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو مجھے کراچی کی یاد آ جاتی ہے جب ہم کراچی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کراچی تو دلیم نہاری بڑیانی کے لیے بہت مشہور ہے تو ہم یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور وہاں کی تو دلیم پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے اس جیسی دلیم تو کہیں نہیں ملتی تو جب ہمارا کراچی کی ہمیں یاد آئے یا ہمیں دلیم کھانے کا دل کرے تو اب تو شکر ہے ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن اب ہمارے گاؤں میں بھی یہ چیزیں ملنے لگ گئی ہیں تو اب ہم بھی لے لیتے ہیں یہ مزے مزے کی یمی یمی چیزیں اور اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ کیونکہ آپ کا پتا ہے بچوں کو تو یہی بزار کی چیزیں پسند ہیں اور ہمارے شہر میں آپ یقین کریں اتنی شدید گرمی ہے کہ سینٹی گریٹ کبھی کبھی 50 اور 49 تک پہنچ جاتا ہے اتنا زیادہ گرمی کے باوجود ہماری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے بچے یہ دیکھیں کر رہے ہیں انجوائے شدید گرمی ہے تو سیرنگ پھول میں میں نے انہیں پانی ڈال دیا تھا اور یہ انجوائے کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بچوں ہمارے یہاں بہت گرم موسم ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ کوئی حد نہیں آپ نے ہمارے چینل کو لائک شہر کو بھی سبسکر کرنے ہمارے لئے پلیل ربین آپ کچھ بولیں گے ربین بیٹھ جاؤ آپ پائپ نیچے رکھ دو آپ ایتے ہی کھلو حلیمہ حلیمہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا بنا دیا آپ کو نانے آجا جائے بلکہ انجوائی کرتے ہیں ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں موبین آپ آپ کو نانے آجا جائے بلکہ انجوائی کرتے ہیں آپ کو نانے آجا جائے یقین کریں یہاں پر اتنی گرمی ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ایر کولر تو بلکل ہوا نہیں دیرے بہت گرمی ہے بہت حبس ہے اور ریتیلے علاقے کی وجہ سے بہت ہی گرمی لگتی ہے ہمیں بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے بہت ہی گرمی فیل ہوتی ہے ہمیں یقین کریں اور بچوں کو تو آپ کو پتا ہے جب پانی دے دو تو پانی کی مچھلی بن جاتے ہیں اور پانی میں بہت کچھ رہتے ہیں کم سے کم ان کا دن اچھا گزر جاتا ہے مستیوں شرارتوں میں انہیں پتہ نہیں چلتا کچھ ٹائم ان کا پاس ہو جاتا ہے اور ان کو بہت مزہ آتا ہے نہانے میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چلے بچے تھوڑا سا انجوائی بھی کر لیں گے اور تھوڑی سی مستیاں شرارتیں کرتے کرتے ان کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں ہلیمہ سادیا اور محمد مبین بہت انجوائی کر رہے ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں اگر آپ کو میرے بچے اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو کم ان میں ہم سے ضرور شیئر کریے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریٹین کیسی لگی دوسکو پرہے خدا ہم نے بھی چھڑا ہم نے بھی چھڑا ہم نے خدا بہت اچھی ہم نے خائف خچکر مچھ میرے شانتا ہم نے بھارا چانتا چانتا بھلا دول کا ہم گرے دللی ڈللی پھلا بچے اللہ میرے سچے 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 جائیں گے بھائی تکو لن لائیں گے بھائی تکو لنکاری سو سنکھر والی ایک مطلب گیا بھائی کمو سوچا بھائی کمو سوچا چاکتا بھائی کمو سوچا چاکتا بھائی کمو سوچا چیلو چیلو چیلوڑی بھی کھیلتے ہو نا وہ کل سے کھیلتے ہو چیلوڑی کھلاڑی کھلاڑی کھلتے ہو تیوڑوڑی کھلاڑی کھلا'dی وہ کھلاڑی 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 کھلاً وچیلی موسیقا 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 ہاں جی ہو گیا ہے دوپیر کا ٹائم تو دوپیر کے ٹائم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بنائیں گے لسی تھنڈی تھنڈی کیونکہ گرمی ہے ہاں جی کیونکہ گرمی ہے اور ہمارا گرمی میں لسی کے بغیر گزارا نہیں ہم یہاں پر تقریباً روز لسی بناتے ہیں تھنڈی تھنڈی مزے کی لسی ہو اور کھانا ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے کھانے پینے کا آپ یقین کریں کہ کھانا پینا لسی کے ساتھ نہ ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہی کھایا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر لسی روز ہی بنتی ہے تقریباً ہم لوگ لسی بناتے ہیں یہ میں تو اپنے گھر میں لسی بنا رہی ہوں لیکن ہمارے دہات میں وہ جو مطورے والی لسی ہوتی ہے جو مشین سے بنتی ہے وہ بنا دی جاتی ہے اور لوگ وہ بہت شوق سے پیتے ہیں اور وہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے جو اصلی مکھن سے نکال کے پی جاتی ہے وہ بہت یمی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی میرے گھر سے دور سے ملتی ہے تو میری مجبوری ہے میں اسے منگوا نہیں سکتی تو میں بھی اپنے گھر میں خود ہی لسی بنا لیتی ہوں یہ جو مدھانی ہوتی ہے اس سے بھی بنائیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزے کا تھوڑا تھوڑا سا مکھن بھی آنے لگ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو میرے بچوں کو اور مجھے تو لسی بہت پسند ہے ہم لوگ لسی ہر کھانے کے ساتھ ضرور بناتے ہیں اور آج تو خاص الخاص ہمارے بن رہے ہیں مسی روٹی یعنی کے بیسن کی روٹی یہ دیکھیں جی یہ تندور ہے اور تندور میں لگ رہی ہیں میری گرمہ گرم بیسن کی روٹیاں یہ دیکھیں جی میری لگ چکی ہیں مسی روٹی آپ کو دیکھ کے موں میں پانی تو ضرور آ رہا ہوگا اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں دیسی گھی اور یہ کھاتے ہیں لسی کے ساتھ یہ بہت یمی ٹیسٹی اور مزے دار ہوتی ہیں بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی دھوپ ہے کتنی تیز یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن میں اوپر چھت پر آئی کسی کام سے تو وہ دیکھیں مٹی کا توفان آ رہا ہے کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے اسمان بلکل صاف ہے لیکن پیچھے آپ کو مٹی کا توفان آتاوہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ بہت تیزی سے پانچ منٹ کے اندر اب ہمارے شہر تک پہنچ جائے گا اور ہر چیز مٹی میں دیکھیں ابھی کتنے صاف آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں لیکن جب یہ توفان آ جائے گا تو ہر چیز گردے میں چھپ جائے گی دن میں رات ہو جائے گی اور یہ جو سورج ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل غائب ہو جائے گا آپ نے آج تک ایسا توفان نہیں دیکھا ہوگا یہ ہمارے علاقے میں ہر روز آئے دن ایک دن چھوڑ کے دو تین دن چھوڑ کے آ جاتا ہے یہ دیکھیں جو گھر ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے صاف صاف نظر آ رہے تھے اب وہ مٹی میں چھپ گئے ہیں ریت کے توفان میں چھپ گئے ہیں یہی ریت کے توفان ہمارے شہر میں آتا ہے تو ہمارا گھر ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ یقین کریں دو دن تو اس کی صفائی میں لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں سامنے پڑوسیوں کے گھر بھی نظر نہیں آ رہے توفان میں مٹی میں اتنے وہ چھپ گئے ہیں اور مٹی حلق کے اندر تک جا رہی ہے لیکن میں نے آپ کے لیے سپیشل یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ہمارے شہر میں کیسے مٹی کا توفان آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری مٹی ہی مٹی ہے اور یہ اتنا تیز توفان ہے یقین کریں کہ جتنی بھی دروازے کھڑکیاں بند کر لیں پھر بھی یہ توفان کہیں نہ کہیں سے اندر آ جاتا ہے اور پورے گھر کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے یہ اتنا تیز توفان ہوتا ہے یقین کریں اگر رات کو کبھی آ جائے اور ہم لوگ سو رہے ہوں صبح اٹھیں تو شکلیں بھی پہچھانے میں نہیں آتی اور بندہ بھوت بن کے اٹھتا ہے بیکل یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے سپیشل میں اوپر آئی ہوں چھت پہ اور میں نے بنا رہی ہوں مٹی حلق ہے میرے مو میں ہمیں ناک میں ہلک میں ہر جگہ جا رہی ہے لیکن آپ کے لیے سپیشلی بھولی سی منب کو کرنے پڑے گی اب ہو گئی ہے جب پھان کے بعد بارش یہ دیکھیں تیز بارش مزو کی بھارت بھولی خاندی گیرے مہرگل اور مکے کے بعد تیز بارش پڑھنے اور ہوا کی حواظ سنیں آپ کو ساتھ نسیس ہو رہا ہوں ہاں جی تو بارش آئے اور پکوڑے نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بارش آئی تو میرے بچوں نے فرمائش کی کہ ممہ گرمہ گرم پکوڑے بنا دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارش ہو اور گرمہ گرم پکوڑے نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سونا سونا بارش کا موسم ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا تو میں آگئی ہوں جی کچن میں میں نے رکھ دیا ہے آئل اور میں نے بنا لیا ہے پکوڑوں پا مکسچر اور میں بنانے لگی ہوں گرمہ گرم پکوڑے جو بارش کے موسم میں کھائیں تو بارش کے لطف کیوں دوبالہ کر دیتے ہیں گھر تو ہمارا دیکھنے کے قابل نہیں رہا مٹی مٹی اور برا حالات ہو گئے ہیں لیکن چلیں خیر ہے ہمارے شہر کی تو یہ مٹی اور اندھار پہچان ہے تو ہم نے کہا کہ صفائی تو ہوئی جائے گی چلیں ہم تھوڑا سا انجوائی کر لیتے ہیں موسم کی مناظبت سے میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ایک سویٹ ڈش اور ایک نمکین نمکین میں میں نے رکھے ہیں پکوڑے جو میری بیٹی کو بہت ہی پسند ہے میری بیٹی انشرا بہت شوق سے کھاتی ہے اور اسے بہت ہی پسند ہے بہت ہی مزے کے یمی دیکھیں گولڈن کلر کے کرسپی کرسپی میرے پکوڑے ہو چکے ہیں تیار جو ہم کریں گے چائے کے ساتھ انجوائے اور میرے بچوں میں جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اسے ذرا میٹھا زیادہ پسند ہے تو اس کے لیے میں میٹھا بناوں گی تو میں نے سوچا یہ گرما گرم پکوڑے دیکھ کے آپ کے موہ میں بھی پانی آ جائے گا کیونکہ بارش کا موسم ہو ساتھ ہو چٹنی اور گرما گرم پکوڑے تو بارش کا لطف ہو جاتا ہے دوبالہ میری بیٹی بہت ہی انجوائے کرتی ہے بارش میں نہا نہا کے بچے اوپر سے تو نیچے اتر نہیں رہے تھے چھتے چلے گئے اور نہاتے رہے حالانکہ تیز طوفان اندھار آ رہا تھا اور میں نے انہیں منع کیا کہ بچوں آپ ذرا سا نیچے آ جاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن بچوں نے کہا ممہ آپ پکوڑے بنائیں ہم جب تک انجوائے کرتے ہیں کیونکہ پکوڑے اوپر بارش میں ہم نہاتے نہاتے ہی کھائیں گے تو بچے اوپر چھت پر نہا رہے ہیں اور نیچے میں بنا رہی ہوں پکوڑے اور آپ کے لیے بنا رہی ہوں ویڈیو تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہ سب انجوائے کریں میرے پاس سمپل کیچپ ہے چلی ساس ختم ہو گیا تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس چلی ساس ختم ہو جائے اور اگر آپ کا چلی ساس کھانے کا دل چاہے تو آپ کیچپ سے کیسے چلی ساس بنا سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کیچپ سمپل ٹیمیٹو کیچپ لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون پانی آپ یقین کریں یہ سیم آپ کا چلی ساس بن جائے گا اس پر ڈالوں گی میں دو چھٹکی کٹیوی لال میٹھ یعنی کے چلی فلیکس اور ڈال دوں گی ایک چھٹکی ایک پنچ نمک یعنی کے سالٹ ان تما تینوں چیزوں کو میں ٹیمیٹو کیچپ میں ڈال کے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد لیں جی میرا چلی ساس تیار ہے اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو کیچپ ہے اور چلی ساس نہیں ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ پکوڑوں کے ساتھ آپ چلی ساس کھائیں تو آپ اپنے لیے چلی ساس ایسے تیار کر سکتی ہیں بچوں کو ٹیمیٹو کیچپ دے دیں اور آپ یہ چلی ساس کھائیں یقین کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے بزار سے بنا بنایا چلی ساس لیا ہے یہ چلی ساس اگر آپ ٹرائی کریں تو مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت پسند ہے تو جب بھی میرا کھانے کو دل کرے تو میں اپنے لیے ایسے چلی ساس تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی گرما گرم پکوڑے اور میرا چلی ساس ہو گیا ہے تیار بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ مجھے تو بہت ہی پسند ہیں پکوڑے آپ بتائیں آپ کو پسند ہے آپ کون سے پکوڑے بناتے ہیں آلو والے پیاز والے مکس پکوڑے یا پھر سمپل جو پکوڑے بزار سے ملتے ہیں آپ وہ بنا لیتے ہیں لیکن جو گھر کے پکوڑے ہوتے ہیں وہ بزار میں کبھی بھی ویسے پکوڑے آپ کو نہیں مل سکتے گھر والا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آسکتا دیکھیں جی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ میرے پکوڑے بنے ہیں کیسے تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے لی ایک بائٹ اور واہ جی واہ بہت ہی مزے دار بہت ہی یمی اتنے مزے کے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اور جی ساتھ ہو گئے ہے میٹھے کی تیاری تو میٹھے میں میں بنانے لگی ہوں چوکلیٹ لیئر کیک جو میرے بیٹے کی فرمائش ہے تو یہ میں بناؤں گی ٹی کپ سے میجرمنٹ کپ سے نہیں سکھاؤں گی آپ کو آج میں ٹی کپ سے بنانا سکھا رہی ہوں یہ بنانا بہت آسان ہے اور ہر بندہ ہر لڑکی ہر بچی اپنے گھر بنا سکتی ہے تو دیکھیں میں نے ایک چائے کا کپ لیا اور اس میں میں نے ڈالا میدہ ایک ہی جیسا کپ آپ نے لینا ہے اور یہ تین کپ آپ نے میدہ لینا ہے لیکن آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کپ ایک ہی لینا ہے کپ چینج نہیں کرنا اسی کپ سے آپ نے میدہ چینی اور دودھ یہ تمام چیزیں میدہ چینی دودھ اور یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی کپ سے پیمائش کرنی ہے الگ الگ کپ رکھیں گی تو آپ کا کیک صحیح نہیں بنے گا یہ میں آپ کو بار بار ٹپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں جی اب تین کپ میدے کے بعد میں ڈالنے لگی ہوں ایک کپ دودھ یہ بھی میں نے بہی کپ رکھا ہے میجرمنٹ کے لیے اور ساتھ ہم نے ڈالنا ہے ایک کپ فل بھر کے آئل یہ بھی اسی کپ میں ڈالنا ہے کپ چینج نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں فل بھر کے میں ڈال رہی ہوں آئل اور آئل ڈال کے میدہ ہو گیا ہمارا تین کپ آئل ہو گیا ایک کپ دودھ ہو گیا ایک کپ اور بیکنگ پاورڈر میں ڈالوں گی ڈیٹ ٹیبل سپون یعنی کہ ایک چمچ فل بھر کے اور ایک چمچ ہاف تو یہ ڈیٹ ٹیبل سپون میں بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا بیکنگ پاورڈر لے کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اسے کروں گی اب میں مکس یہ دیکھیں اچھی طریقے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے بیٹر کو یہ دیکھیں تمام بیٹر کو میں نے کتنی اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ بیٹر یہ دیکھیں ابھی میرا بیٹر سخت ہے اس میں ابھی میں نے اور چیزیں ڈالنی ہے یہ دیکھیں جی میں نے تین انڈے لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک دو تین یہ تین انڈوں کو اب میں نے کرنا ہے اچھی طرح بیٹ اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد میں ان انڈوں کو بھی اپنے مکسچر میں شامل کر دوں گی اور اچھی طریقے سے کروں گی دوبارہ سے مکس تاکہ یہ مکسچر اور انڈے بھی آپس میں مکس ہو جائیں یقین کریں آدھے گھنٹے میں آپ کا یہ کیک تیار ہو جائے گا اور اتنا زبردست کیک تیار ہوگا جیسے آپ نے بیکری سے کیک منگوایا ہے یہ دیکھیں کتنا سمودھ بیٹر بن گیا ہے میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کیا یہ دیکھیں کتنا کریمی اور سوفٹ ٹیکسچر بن گیا ہے بالکل سیم ایسا ٹیکسچر آپ کو چاہیے کیک کے لیے یہ دیکھیں آپ کا نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ گاڑا ایسے جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف گرائیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں ایسے لیئرز بننی چاہیے آپ کی اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے یہ ایک بڑا باؤل لیا ہے اور ایک چھوٹا باؤل لیا ہے تو یہ جو میرے پاس چمچ ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ میں تین چمچ بھر کے اس باؤل میں ڈال دوں گی اور اگر آپ ٹیبل سپون کے حساب سے کریں گے تو چھے ٹیبل سپون بنیں گے جو میں ایک باؤل میں الگ کر دوں گی بکیہ سارا مکسچر میں الگ رکھوں گی اور یہ چھے ٹیبل سپون میں الگ رکھوں گی اب میں نے لیا ہے جی دو ٹیبل سپون فل بھر کے کوکو پاورڈر جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اس مکسچر میں ڈالوں گی اور مکس کروں گی تاکہ ہمارا چوکلیٹ والا مکسچر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اگر آپ نے چوکلیٹ فلیور زیادہ کرنا ہے تو آپ وائٹ والا مکسچر کم کر کے چوکلیٹ والا مکسچر زیادہ کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو چوکلیٹ فلیور اتنا خاص پسند نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ فلیور کم کر کے وائٹ والا مکسچر زیادہ کر سکتی ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے بہت زبردست طریقے سے اب میں نے شوگر جو ہے وہ لی ہے اور اسے کر لیا ہے میں نے گرینڈ آئسنگ شوگر ابھی آپ بزار سے لے سکتے ہیں یہ میں نے ہاف کپ ڈالی ہے چوکلیٹ والے مکسچر میں اور اسے اچھی طریقے سے کر دوں گی مکس تاکہ اس میں جو گھٹلیاں ہوں گی وہ تمام ختم ہو جائے اور بہت سمود اور بہت ہی پیارا سا ہمیں تیکسچر مل جائے اور اب ہم اٹھائیں گے اپنا وائٹ بیٹر جو ہمارا تیار تھا اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ آئسنگ شوگر کپ آپ نے وہی رکھنا ہے کپ بار بار میں کہہ رہی ہوں کپ کی پیمائش آپ نے چینج نہیں کرنی آپ کا سیم ایسے ہی کیک بنے گا جیسا آپ بزار سے لیتی ہیں تو آئسنگ شوگر ہم نے ایک کپ آدھا کپ اس میں ڈالی اور ایک کپ اس میں ڈالی یعنی کہ ڈیٹ کپ آئسنگ شوگر ہم نے ٹوٹل مکسچر میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے ایک پین لیا ہے آپ کے پاس اگر کیک والا پین ہو تو وہ نہیں تو جست کا پین کوئی بھی ایسا پین ہو جس کی چوڑائی زیادہ ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں ایک چموئی ڈالنا ہے آپ نے تیل اور تیل سے کرنا ہے اپنے پین کو اچھی طریقے سے گریس چاروں طرف آپ نے اچھی طریقے سے تیل لگا دینا ہے ایک چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا تھا اور اب میں ڈالوں گی اس میں آل پرپرس فلور یعنی کہ میدہ میدہ آپ نے دو ٹیبل سپون اس میں ڈالنا ہے اور اس کو تمام چاروں طرف اس کے میدہ چھڑک لینا ہے اچھی طریقے سے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کیک بنائیں گے تو آپ کا کیک نیچے سے نہ لگے گا نہ جلے گا اور نہ چھپکے گا کیونکہ اکثر بچیوں کے پاس بٹر پیپر نہیں ہوتا تو وہ بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہیں نیٹ پہ بھی دیکھتی ہیں کہ بٹر پیپر کے ساتھ کیک بنانا ہے لیکن اب میری پیاری پیاری سی بہنوں اور بچیوں بلکل پریشان نہ ہو اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ یہ ٹرک استعمال کریں گی تو بٹر پیپر کی جگہ آپ کی یہ ٹرک بھی بہت زبردست کام کرے گی اور آپ کا سیم ویسا کیک بنے گا جیسا بٹر پیپر لگانے سے بنتا ہے یہ دیکھیں جی میرا چوکلیٹ مکسچر کتنا اسمودلی تیار ہو گیا ہے اور جب میں اوپر سے نیچے ڈال رہی ہوں تو نہ دیکھیں یہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ بہت زیادہ پتلا اب میں یہ تمام کا تمام مکسچر اپنے اس باول میں ڈال دوں گی جو میں نے مہدے اور تیل سے اچھی طریقے سے کور کر لیا تھا یہ تمام کا تمام مکسچر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے آپ یہ باول خالی کر کے تمام مکسچر اس میں ڈال دیں اور اس کو ایک دو دفعہ میں نے پریس کیا ہے تاکہ اس میں سے جتنے بھی ببلز ہوں وہ باہر نکل جائیں اور اب یہ دیکھیں جی میرا کریمی ٹیکسچر یہ تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ چوکلیٹ میرا فلیور جو ہے اس کے اوپر میں کریمی ٹیکسچر ڈال دوں گی یہ دیکھیں پہلے میں نے بیچ میں ڈالا ہے اور اس کے بعد سائیڈوں میں سے ایسے لیکن آپ یہ دیکھیں جب میں ڈال رہی ہوں اپنا کریمی ٹیکسچر تو کیسے میری لیئرز بن رہی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایسا بیٹل بنانا ہے کہ جب آپ ایسے ڈالیں تو آپ کی یہ لیئرز بنیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا یہ ٹیکسچر بلکل پرفیکٹ بنا ہے اب آپ نے ایک فوق لینا ہے اس کی مدد سے میں آپ کو ڈیزائن بنانا سکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف لانا ہے اور یہی فوق پلس کی ڈیزائن میں آپ نے دوسری طرف لے کے جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اور یہ پھر ہم اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گے دوسری سائٹ سے اور پھر یہ اس سائٹ سے اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گے یہ دیکھیں جی اس سائٹ سے تو یہ ہمارا پیارا سا بہت نفیس اور نائس سا ڈیزائن بنے گا آپ جیسا چاہے ڈیزائن بنا سکتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں جلدی جلدی بس سمپل سا ڈیزائن بنا رہی ہوں بچوں کے لیے کیونکہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر دیں تو بچے بہت شوق سے وہ چیز کھاتے ہیں جو بچے نہ بھی کھا رہے ہوں اگر آپ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیں گی تھوڑا سا تیار کر دیں گی تھوڑا سا وہ چیز سجا کے دے دیں گی تو بچے وہ چیز بہت شوق سے کھا لیتے ہیں جو ان کو پسند نہ بھی ہو تو یہ میری آپ کو ٹپ ہے کہ بچوں کو کوئی چیز دینے سے پہلے تھوڑی سی آپ اسے ڈیکوریٹ کر لیں تھوڑا سا سجا لیں تو آپ کے بچے جو چیز نہیں کھاتے یا جس میں نخرے دکھاتے ہیں وہ بھی بہت شوق سے کھا لیں گے یہ میری اپنی عزمودہ ٹپ ہے میرا بیٹا ہر چیز میں بہت نخرے کرتا ہے تو میں تھوڑی سی ڈیکوریٹ کر کے جب اسے کوئی چیز دے دیتی ہوں تو وہ بہت شوق سے کھا لیتا ہے یہ دیکھیں جی کتنے سمپل طریقے سے میں نے کتنا پیارا سا ڈیزائن بنا لیا ہے میرا ڈیزائن ہو چکا ہے میں نے ایک بڑا سارا دیکھ چا لیا ہے جو کافی کھلے موکا ہونا چاہیے اس میں میں نے ایک لوہے کا سٹینڈ رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ سٹینڈ ہو تو آپ یہ رکھ دیں اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسٹیل کی ایک پلیٹ یا چھوٹی سی کٹوری یا بول رکھ سکتے ہیں اسٹیل کا لیکن یہ رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو نیچے سے آپ کا کیک جائے جائے گا تو یہ دیکھیں جی میرے پاس اسٹیل کا سٹینڈ ہے میں نے یہ رکھا ہے اور دس منٹ کے لیے اپنے دیکھچے کو فری ہیٹ کیا ہے اور دس منٹ کے بعد اب میرا دیکھچہ اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو میں نے اپنے کیک جو بنایا تھا یہ میں اس میں رکھ دوں گی اور اسے اب کور کر کے ایک تقریباً پچیس سے تیس منٹ پر پکاؤں گی میڈیم سے لو فلیم پر پچیس سے تیس منٹ میں اسے پکاؤں گی اچھی طریقے سے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اندر سے بیک ہو جائے اب دیکھیں جی پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں میں یہ کھولتی ہوں اپنا دیکھتا اور چیک کرتی ہوں کہ ہمارا کیک بنایا نہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اوپر سے پھول گیا ہے اور بہت پیارا دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلر بھی اور بہت زبردست تیار ہو گیا ہے تو میں چیک کر لیتی ہوں یہ اندر سے پکا کے نہیں آپ ایک ٹوٹ پک لے لیں یا ایک چھوڑی لے لیں اسے اندر ڈالیں یہ دیکھیں اگر یہ دونوں طرف سے ایسے صاف ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کیک پک گیا ہے اور اگر اس پہ تھوڑا سا مکسچر کیک کا لگا ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ ابھی تیار نہیں ہے لیکن میرا کیک ڈن ہو چکا یہ دیکھیں جی گرما گرم کیک میں نے باہر نکال لیا ہے میرے بچوں نے مجھے تھنڈا بھی نہیں کرنے دیا ان کو بارش کی وجہ سے لگی ہوئی ہے سردی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گرما گرم کیک دے دیں یہ اتنا سوفٹ ہے آپ اسے تھوڑی دیر تھنڈا کر کے پھر کاٹیے گا پر میرے بچوں کو لگی ہوئی ہے بھوپ تو میں گرما گرم کاٹ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں میں دبا رہی ہوں اور یہ کتنا آرام سے پریس ہو رہا ہے کتنا نرم ملائم اور مزے کا یہ کیک ہے آپ بھی بنائیں اور جب آپ بنائیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا اور آپ کو میرا کیک کیسا لگا چوکلیر کلیر کیک اور پکوڑے یہ میں نے جی شام کی چائے میں بنائے ہیں ہائی کائز یوٹیوز میرے چینل کو آپ کیسے ہیں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں یہ والی قرائن تو ویڈیو سٹاک کرنے سے پہلے میں میری آپ سے ایک رویسٹ ہے کہ ہمارے چائے کو لائک شیئر سبکرائب کر کے رہیے گا اور بیل آئیکن کو بھی گواہ دیجے گا ہمیں آپ کی سپوک کی بہت شروع رہتا ہے تو آج میں ویڈیو سٹاک کرتی اور بڑا آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے گا پلیز ہاں جی تو چائے انجوائے کرنے کے بعد ہم اوپر آگئے ہیں چھت پہ موسم تھا بہت حسین تھنڈی تھنڈی ہمائیں چل رہی تھی مزے کا موسم تھا تو بچوں نے کہا کہ ہمیں پینٹنگ کمپیٹیشن کرنا ہے درائنگ کمپیٹیشن کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیٹی ہے حلیمہ سادیہ اور یہ ہے محمد مبین یہ کر رہے ہیں درائنگ کمپیٹیشن میرے ننے ننے گڑیا اور شہزادے آپ کے لیے بنا رہے ہیں درائنگ یہ دیکھیں حلیمہ سادیہ بنا رہی ہیں ایک پیاری سی لڑکی جو دروازے سے جھانک رہی ہے اور محمد مبین بنا رہے ہیں دو بہنیں جو آپس میں گلے لگ کے کھڑی ہوئی ہیں اگر آپ کو میری بچوں کی درائنگ پسند آئے تو ضرور بتائے گا کہ آپ کو کس کی درائنگ پسند آئی اور یہ بہت میند سے صرف آپ کے لیے یہ درائنگ بنا رہے ہیں ہاں جی تو یہ بنا رہے ہیں درائنگ اور کر رہے ہیں انجوائے اور اس امید پہ کہ آپ انہیں بتائیں گے کہ کون فرسٹ آیا اور کون سیکنڈ آیا یہ دیکھیں یہ میرا کیوٹ سا بیٹا ہے محمد مبین ننہ منہ سا میرا شہزادہ اور یہ ہے جی میری رانی حلیمہ سادیا اور یہ دونوں نے کمپٹیشن کیا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ممہ آپ بتائیے گا کہ ہم کون سی زیادہ پیاری درائنگ ہے ہماری تو اب میں یہ آپ پہ چھوڑتی ہوں آپ نے بتانا ہے کہ کس کی درائنگ زیادہ پیاری ہے میرے تو بچے ہیں مجھے تو دونوں کی اچھی لگے گی لیکن مجھے امید ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے اور صحیح بتائیں گے کہ کس کی درائنگ زیادہ پیاری ہے موسم اتنا حسین تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی بہت مزہ آ رہا تھا بچوں نے خوب انجوائے کیا بہت مستیاں کی بہت شرارتیں کی بارش میں نہا نہا کہ یہ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور اتنا زیادہ یہ نہائے تھے کہ ان کے ہاتھوں پہروں میں مستیاں اور شرارتیں کرنے کی وجہ سے درد ہو گیا تھا تو میں نے کہا بیٹا اب کوئی ایسا گیم آپ کھیلو کہ جو بیٹھ کے آرام سے آپ انجوائے کر سکو تو انہیں اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو درائنگ کمپٹیشن واحد ایسی گیم ہے کہ جو آرام سے بچے بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کے لیے درائنگ کا کمپٹیشن کر رہے ہیں تو حلیمہ سادیا تو درائنگ میں بہت اچھی ہے حلیمہ سادیا کو دیکھ دیکھ کے محمد مبین کو بھی درائنگ کا شوق ہو گیا محمد مبین نے کہا کہ ممہ جانی میں بھی درائنگ بناوں گا تو میں نے کہا بیٹا بنا لیں آپ بھی تو آہستہ آہستہ بناتے بناتے اب یہ بھی کافی اچھی درائنگ کرنے لگ گئے ہیں ساری پھوٹ سے ہی بنتی ہے ہم میری پینشن سے یہ دیکھیں جی پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سی ڈرائنگ ہو رہی ہے اور ادھر میرے حبی نے چائے کی فرمائش کی ہے تو ساتھ انہیں چائے پینا بہت پسند ہے اگر میں انہیں دس دفعہ بھی چائے دوں تو وہ بالکل منا نہیں کرتے بہت خوش ہوتے ہیں تو میں لے آئی تھی ان کے لئے گرمہ گرم چائے اور وہ بیٹھ کر اوپر انجوائے کر رہے ہیں اتنا چندہ چندہ موسم ہے بارش کی وجہ سے چندی چندی سوندی سوندی خوشبو پھیلی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے گاؤں میں جب بارش آتی ہے تو مٹی کی خوشبو اتنی خوبصورت پھیل جاتی ہے کہ جب مٹی کی خوشبو بندہ سنگتا ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے مٹی کی خوشبو تو جب بارش آتی ہے تو میں یقین کریں کہ اس خوشبو کے لیے صرف اوپر سپیشل چھت پہ آتی ہوں اور میرے بچے انجوائے کرتے ہیں اور میں وہ خوشبو ہی محسوس کرتی رہتی ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی رحمتیں دی ہیں ہمارا پاکستان نعمتوں سے مالا مال ہے ماشاءاللہ خوبصورتی نعمتیں رحمتیں اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح اتا کرتا رہے ہم سب کے رسک میں دندگنی راجچگنی برکت اتا فرمائے اور میرے سمیت آپ تمام کے دسترخان رسک سے بھرے رہے ہیں آپ مجھے بتائے گا کہ بارش آئے تو آپ کیسے انجوائے کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کی کیا روٹین ہے وہ کیسے انجوائے کرتے ہیں اور آج کل کارنٹائن میں جب بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ بچے تو گھر میں رہ رہے کے بہت بور ہو جاتے ہیں انہیں بالکل سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں میرے بچے کہتے ہیں کہ ممہ سکول کب کھلیں گے ہم کب سکول جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے سکول کی بہت خوبصورت روٹین ہوتی ہے بچے بہت مزا کرتے ہیں سکول میں جاتے ہیں فرینڈ سے ملتے ہیں لیکن اب بچے گھر میں ہی ہیں تو گھر میں بھی آپ کو پتا ہے بچے ایک ٹائم تک ہی خوش رہتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد بور ہونے لگ جاتے ہیں سکول اور ٹوشن اور وہ روٹین تو ان کی نہیں رہی لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے بور نہ ہوں گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیوٹی کرتے رہے کہ ان کا دل جو ہے وہاں لگا رہے تو میں کچھ نہ کچھ کمپٹیشن ان سے کرواتی رہتی ہوں کہ ان کا ٹائم بھی پاس ہو جائے اور یہ بور بھی نہ ہوں اور ان کی جو ہے یہ جو سلاحیت ہے یہ بھی نکرتی رہے تو دیکھیں موبین کتنا چھوٹا سا ہے لیکن کتنی خوبصورت ڈرائنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے یہ اس لڑکی کے بالوں میں بینڈ بنا رہا ہے ہیر بینڈ جو بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا اچھا لگ رہا ہے میرے بچے آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کمپٹیشن اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ میری ویڈیوز میں اور کیا نیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ ہوم ریمیڈیز کے مطالق دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور آپ سے اپنے آزمودہ ٹیپس اور وہ ریمیڈیز شیئر کروں گی جو میں خود یوز کرتی ہوں میری بیٹی پک کے بالوں پر اور اسکن کے مطالق یا ہاتھ اور پاؤں کی جو ٹیپس ہوتی ہیں ان کے مطالق اگر آپ کو کوئی ہوم ریمیڈیز چاہیے ہو تو پلیز پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو میں اس کی ویڈیو ضرور بتاؤں گی اور کوکنگ کے مطالق بھی اگر آپ کو کوئی ایسی ڈش چاہیے ہو جو آپ کو پسند ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے لیے بناوں تو پلیز اس کا بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے لیے وہ ڈش بناوں گی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے بہن اور بھائی مجھ سے فرمائش کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ میں مجھے سجسٹ کرتے ہیں اور مجھے مشورے دیتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ بنانا چاہیے اور وہ بنانا چاہیے یا پھر وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے لیے یہ ویڈیو بنا دیں تو جس بہن بھائی نے بھی میرے سے آج تک جس چیز کی فرمائش کی ہے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ ویڈیو ان کے لیے ضرور بناوں تو پلیز اگر آپ کو کچھ بھی مجھ سے فرمائش کرنی ہو کوکنگ کے مطالق ہوم ریمیڈیز کے لیے یا ولوک کے لیے آپ نے مجھے کوئی سجیسٹ کرنا ہو تو مجھے ضرور بتایا کریں میں آپ کے مشوروں پر ضرور عمل کرتی ہوں اور ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی بہن میری ویڈیو کو شوق سے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے میری مشورے بھی دیتے ہیں اور اس کے مطالق بھی تمام معلومات دیتے ہیں یہ دیکھیں جی بچے کر رہے ہیں انجوائے موسم ہو رہا ہے بہت حسین بہت مزے دار تو مجھے بہت مزا آ رہا ہے اور میری بڑی بیٹی بھی اپنا لگی ہوئی ہے اپنے کام کرنے پر اسکول کا ہومورک مل گیا تھا اسکول کھل گئے تھے ایک دن کے لیے اور انہوں نے بکس بھی دے دی ہیں بچوں کو اور سلیبس بھی دے دیا ہے تو میرے بچے ساتھ ساتھ اپنا ہومورک بھی کر رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ستمبر میں اسکول کھل جائیں گے تو اگر اگر ستمبر میں اسکول کھلے تو شاید فوراً پیپر کروا دیں اور پیپر شروع ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کی تمام تیاری مکمل ہو جائے تو میں بچوں کو ٹوشن بھی اسی لیے بھیجتی ہوں کہ ٹوشن جائیں اور اپنا تمام ہومورک بھی مکمل کر لیں اور ساتھ ساتھ اپنی جو ٹیچرز نے ان کو اب تمام دی ہیں ان کو تیاری کرنے کے لیے ٹیسٹ وغیرہ اس کی بھی ان کی تیاری ہو جائے تو بچے آج کل اسی میں مصروف ہیں شکر ہے کہ تھوڑا سا سکول کھلا تھا بچوں کو تھوڑی سی جو بوریت ہو رہی تھی وہ اب تھوڑی سی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ان کو وہ روٹین اپنی ہومورک اور اپنے ٹیسٹ اور اپنے سب کچھ مل گیا ہے تو وہ اس کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ بچوں کی مستیاں شرارتیں تو چلتی رہتی ہیں اور یہ مستیاں شرارتیں آج کل آپ کو پتا ہے چھٹیاں ہیں تو بچے مجھے کہتے ہیں مما ہم نے نانی اما کے گھر جانا ہے کیونکہ میری امی پنڈی میں رہتی ہے اور ہم ہر چھٹیوں میں ان کے گھر ضرور جاتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکی تو میرے بچے بہت اداس ہیں کہ ہم کرونا کی وجہ سے اپنی نانی اما کے گھر نہیں جا سکے کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا تو ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے تو بچے بہت ہی اداس ہیں کہ نانی اما کے گھر نہیں جا سکے انجوائے نہیں کر سکے تو اللہ کرے جلد سے جلد یہ بیماری ختم ہو اور میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں پر اپنی امی کے گھر جاؤں اور ہم وہاں پر بہت سارا انجوائے کریں بہت ساری مستیاں اور شرارتیں کریں تو انشاءاللہ میں اگر وہاں گئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی وہاں کے ولوگ اور وہ گھر ان کا ضرور دکھاؤں گی اور اس کے مطالق بھی ضرور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ میری امی کا گھر کیسا ہے اور وہاں پر اور انہوں نے اب نیو وہاں پر شیفٹ ہوئے ہیں پینڈی میں انہوں نے نیو گھر بنایا ہے ان کے ہیر بینڈز پر کلر کر دو نا آپ پینک اور گرین پھر سیم ایسی ہو جائے گی اب یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ مبین نے کیسی پینٹنگ بنائی ہے یہ دیکھیں سیمپل تھا اس کے پاس یہ دو بہنے جو ہیں آپس میں گلے ملی ہوئی ہیں تو کتنی کیوٹ سی ہیں اور یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے سات سال کا اس نے یہ بنائی ہے دیکھیں سیم یہ بنائی ہے اور اس کے دیکھ کہ یہ میرے بیٹے نے یہ بنائی ہے یہ دیکھیں جی اب مبین اس کو کلر کر کے فل فائنل کر دو اور یہ ایسی والی یہ والی لائن بھی ایک لگ پاک چلو اور حلیمہ ساتھیا آپ کی کہاں تک پہنچی بس تھوڑی سی کلر ہے یہ دیکھیں یہ ایک لڑکی ہے یہ دور ہے یہ دروازے سے جھانک رہی ہے ایک لڑکی یہ حلیمہ ساتھیا نے بنائی ہے یہ دیکھیں جی آدھے دروازے سے چوری چوری سے جھانک رہی ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ حلیمہ ساتھیا کی ڈرائنگ پیاری ہے یا محمد مبین کی میں نے لائف کمپٹیشن کروایا ہے صرف آپ کے لیے کیونکہ میرے بچوں کو پینٹنگ کا ڈرائنگ کا بہت شوق ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کس کی ڈرائنگ زیادہ پیاری ہے یا حلیمہ ساتھیا کی ڈرائنگ زیادہ پیاری ہے یا محمد مبین کی زیادہ پیاری ہے یہ دیکھیں کتنی کیوٹ دو بہنیں ہیں اور دونوں آپس میں گلے لگی ہوئی ہیں چھوٹا سا میرا بیٹا ہے ننہ منہ سا اور اس نے یہ ڈرائنگ بنانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست کوشش کی ہے اور بالکل تقریباً سیم ہی بنایا ہے بہت چھوٹا سا میرا ننہ سا بیٹا ہے تو اب آپ دیکھیں اور دیکھ کے مجھے بتائیں اور میری پیاری سی گڑیا حلیمہ نے بھی بہت پیاری ڈرائنگ بنائی ہے یہ دیکھیں حلیمہ نے بھی یہ ڈرائنگ بنائی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک پیاری سی لڑکی ہے یہ دروازہ سے جہاں کری ہے یہ آپ کے سامنے ان دونوں نے ڈرائنگ بنائی ہے اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کی ڈرائنگ زیادہ پیاری ہے ہاں جی تو اب ہو گئی ہے شام اور میں آگئی ہوں رات کے کھانے کے لیے کچن میں تو میں بنا رہے ہوں چکن کڑائی جس کے لیے میں نے لی ہے ایک کلو چکن تو میں نے آپ سوچا کہ یہ چکن کڑائی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھیں جی ایک کلو چکن میں میں نے لی ہے آدھا کلو دہی اور یہ آدھا کلو دہی میں نے چکن کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ میں چکن کو کرنے لگی ہوں میری نیت تو یہ میری چکن کڑائی میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ بہت ہی یمی بنتی ہے ساتھ دیکھیں جی میں اس میں کورینڈر پاورڈر یعنی کہ سوکا دھنیا ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ساتھ میں نمک ڈال رہی ہوں یہ بھی ایک ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں آپ اپنی پسند کی مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لے رہی ہوں کالی مرچے یہ میں ہاف ٹیبل سپون لے رہی ہوں تو یہ بھی اگر آپ کو تھوڑا سا سپائسی پسند ہے تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ چلی فلیکس ہیں یعنی کہ کٹی بھی لال مرچے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں سابو زیرا یہ بھی میں ہاف ٹیبل سپون لے رہی ہوں یہ ہماری کڑھائی کو بہت نکھار کے اور بہت یمی بنا دے گا اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں لیسن، ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ یہ میں لے رہی ہوں ایک ٹیبل سپون لیسن، ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون ہری مرچیں یہ تینوں اکھٹھی میں نے پیس لی تھی تو ایک ایک ٹیبل سپون آپ تینوں یا تو الگ ڈال لیں یا مکس کر کے ڈال لیں اور اسے اچھی طریقے سے کر لیں میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے بعد میں اسے رکھ دوں گی بیس مرچے یہ اتنی ٹیسٹی کڑھائی بنتی ہے کہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ اپنی تمام کڑھائیاں بھول جائیں گے اور یہی کڑھائی بنائیں گے جب بھی اگر آپ یہ کڑھائی بنائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگی تو اب لے لی ہے جی میں نے کڑھائی اور کڑھائی میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ آئل تو ہاف کپ آئل کے بعد میں نے لے لیا ہے ٹیمارٹر یہ سات سے آٹھ ٹیمارٹر لیے ہیں ان کے چھلکے اتار کے میں نے باریک کیوبز میں ان کو کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سات سے آٹھ میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں اور ان ٹیمارٹروں کو اب میں ڈال دوں گی کڑھائی میں اور کڑھائی میں ڈال کے میں ان کو اچھی طرح مکس کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی درمیانی آج پہ کور کر کے کیونکہ یہ ٹیمارٹر ہمیں بلکل باریک چاہیے تاکہ یہ ٹیمارٹر بلکل گل جائیں اور بلکل نرم ہو جائیں دیکھیں جی سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور ٹیمارٹر میرے بلکل تیار ہو گئے ہیں جیسے مجھے چاہیے یہ دیکھیں اب میں ٹیمارٹروں کو مکس کر رہی ہوں تو یہ کھڑے میں نہیں ہے تھوڑے تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں سیم اسی طرح کے مجھے ٹیمارٹر چاہیے تھے اسی طریقے کے آپ نے بھی ٹیمارٹر کرنے ہیں جب آپ کے ٹیمارٹر ایسے ہو جائیں تو ہمارے چکن کو بھی یہ دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں میرینیٹ کیے ہوئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شکل ہو گئی ہے اور یقین کریں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب یہ چکن میں ڈال دوں گی اپنی کڑھائی میں اور یقین کریں یہ اتنی تیسٹی چکن پڑتی ہے بنتی ہے کہ آپ اسے بنائیں گے تو حیران ہو جائیں گے اس میں پیاس بلکل نہیں ڈلتے یہ دہی کی میرینیشن اور ٹیمارٹر میں بنتی ہے اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے اس کو کھا کے آپ کے کراچی اور پشاور کی کڑھائیاں بھی پھول جائیں گے اور ہمیشہ اپنے گھر کڑھائی بنائیں گے اب یہ دیکھیں یہ دہی میرا پانی چھوڑے گا اور اسی پانی میں یہ چکن بھی گلے گا اور تیار ہو جائے گا اس میں آپ نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اب ہمارا دہی ہمیں اسے کور کر دیں گے اور ہمارا دہی پانی چھوڑے گا اور اسی میں چکن بھی گلے گا اور یہ کڑھائی بھی تیار ہو جائے گی اب دیکھیں جی پانچ سے ساتھ منٹ میں نے اسے کور کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں دہی نے اپنا کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے میں اسے اچھی طریقے سے کروں ہی مکس تاکہ میرا دہی کا پانی بھی کشک ہو جائے اور میری یہ چکن بھی اسی پانی میں گل جائے اور ساتھ ساتھ ہمارا چکن بھون بھی جائے بہت ہی مزے کی اس کی خوشبو آرہی ہے یقین کریں آپ خوشبو نہیں سون سکتے بہترین طریقے کی اس کی خوشبو آرہی ہے اب یہی آپ نے پانی خوش کرنا ہے اور اسے اچھی طرح بھوننا ہے یہ دیکھیں جی پانچ سے ساتھ منٹ میں نے اسے بھوننا ہے تو دہی نے اپنا پانی خوش کر لیا ہے اور مسالہ تقریباً بھون گیا ہے یہ دیکھیں اکنی خوبصورت اس کی شکل بن گئی ہے اور کلر تو دیکھیں سیم بزار کی کڑھائی جیسا اس کا کلر آ گیا ہے میں نے اسے پانچ سے سات منٹ اچھی طریقے سے بھوننا تھا اب پانچ سے سات منٹ بھوننے کے بعد جب آپ کا اس طریقے کی شکل ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں ڈالنی ہے ہری مرچے جو میں نے کے چار عدد لی تھی اور اس کا بیچ میں سے میں نے کٹ لگا دیا تھا ہری مرچوں کا اور ساتھ ڈالنا ہے آپ نے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ جو ہماری کڑھائی کو بہت خوبصورت خوشبو کلر شکل اور ٹیکسچر میں لے آئے گا اور بلکل بزاری فلیور دے گا اور ساتھ ڈالی ہے میں نے سوکی میتھی یہ بھی میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اور یہ بھی ہماری کڑھائی کو بلکل بزار والی لکھ کلر اور ٹیز دے گی اور یقین کریں آپ اس کی خوشبو نہیں سنگ سکتے نہیں تو آپ اس کے دیوانے ہو جاتے یقین ہے نا آپ کے موہ میں تو پانی آ رہا ہوگا میں بھی بہت بھوک لگ گئی ہے مجھے اسے بناتے بناتے اور اس کی خوشبو یقین کریں بہت ہی بہترین ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی ہوتل کے باہر کھڑی ہوں اور مجھے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی میری بہترین اور یمی کڑھائی ہو گئی ہے تیار اور اتنی مزے کی کڑھائی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ مجھے ضرور بتائے گا یہ دیکھیں بلکل اس طریقے کا آپ نے اس کا ٹیکسٹر رکھنا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی پتلی گریوی چاہیے تو آپ اس میں دو سے تین گھوٹ پانی ڈال کے ہلکی آج پہ رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو بلکل پتلا پتلا چکن نہیں پسند تو میں اسے ہلکی آج پہ بس اس طرح دو منٹ اور دم پہ رکھوں گی تو جب بلکل ہی اس کا تیل اوپر آ جائے گا اور مسالہ بلکل ہی نرم سا خوشک سا ہو جائے گا تو میں اسے تیار کر لوں گی اور یہ میری یمی ٹیسٹی لذیذ کڑھائی ہو گئی ہے تیار تو چکن کڑھائی تو جی بچوں کی پسند ہے تو میرے حبی نے فرمائش کی ہے کہ ساتھ ایک ہو جائے ویجیٹیبل دش تو ساتھ میں بنانے لگی ہوں ایک ویجیٹیبل دش اور یہ چکن کڑھائی کے ساتھ چکن کڑھائی تو بچے کھاتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم بچوں کی فرمائش پہ آج کل روز ہی کڑھائی بن رہی ہوتی ہے تو کڑھائی کھا کھا کے میرا دل تو کڑھائی سے اوپ گیا ہے میں اپنے لیے جب کڑھائی بناتی ہوں تو ساتھ سبزی ضرور بنا لیتی ہوں تاکہ ایک چکن کا یا گوش کا سالن ہو جائے تو ایک سبزی بھی ہو جائے اور آج میں آپ کے لیے بنانے لگی ہوں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی مزیدار سبزی جی ہاں جی عربیوں کی بھجیا جو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے صحت کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے تو دیکھیں جی میں نے لیا ہے اس کے لیے آدھا کلو عربیاں جسے کاٹ کے چھیل کے میں نے ایسے سلائسز میں کاٹ لیا تھا اور تین سے چار عدد لیا ہے میں نے ٹیماتر جن کو میں نے پاریک ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ لیا ہے اور ایک میں نے بڑے سائز کا پیاز لیا ہے یہ بھی باریک کاٹ لیا ہے چار لیا ہے میں نے ہری مرچے اس کے ساتھ لیا ہے چھے سے ساتھ لہسن کے دانے اور اس کے ساتھ لیا ہے میں نے سوکہ دھنیا لال مرچ سکہ دھنیا حلدی اور نمک ان سمپل مسالوں سے میری عربی کی بھجیا بنے گی بہت جلدی یہ بن جاتی ہے اور بہت یمی بنتی ہے چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کیسے بنائی تو میں نے لیا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں میں یہ جو 6 سے 7 لہسن کے دانے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا میرا پیاز ہے اسے مکس کر دوں گی گرینڈ کیونکہ عربی کی بھجیا میں میں مسالہ گرینڈ کر کے ڈالتی ہوں اکثر لوگ ثابت مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اگر آپ گرینڈ کر کے ڈالیں گے تو آپ کا بہت یمی اور ٹیسٹی مسالہ بنے گا بلکل بزار سے جیسے اگر ہم عربیوں کی بھجیا لیتے ہیں دیکھیں جی یہ میں نے لے لیا ہے ککر اور ککر میں میں نے ڈال دیا ہے 7 سے 8 ٹیبل سپون آئل اور آئل ڈالنے کے بعد جو میں نے پیاز اور لہسن کا مسالہ گرینڈ کیا تھا یہ میں مسالہ اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طریقے سے بھون لوں گی جب تک میرا مسالہ گولڈن نہ ہو جائے آپ یہ یاد رکھئے گا مسالہ بھی وائٹ نہیں ہونا چاہیے اچھا خاصا گولڈن آپ کا مسالہ عربی کی بھجیا کا ہو تو آپ اس کو سمجھیں کہ بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا مسالہ تیار ہے نہیں تو عربی کی بھجیا میں سے کچھا کچھا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے تو جب تک ہمارا مسالہ پک رہا ہے میں نے لیا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے تین سے چار ٹیماتر لیے تھے سلائسز میں کٹے وے ان کو میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر دوں گی یہ بھی بلکل فائن اور باریک پیسٹ ہونا چاہیے ٹیماتر کا ٹیماتر اس میں کھڑے وے بلکل اچھے نہیں لگتے اور عربی آپ کا پتہ ہے جلدی گل جاتی ہے تو مسالہ ہم زیادہ پیساوائی یوز کرتے ہیں دیکھیں میرا مسالہ ہو گیا ہے گولڈن لیسن اور پیاس کا اس میں میں اب اپنا پیساوائی ٹیماتر ڈال دوں گی اور یو جی ٹیماتر ڈال دیں اب میں نے اسے اچھی طریقے سے بلنا ہے چاکہ جو ٹیماتروں کا پانی ہے وہ اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے اور بہت ہی یمی تیسٹی ہمارا مسالہ پیار ہو جائے اب دو سے چار منٹ میں نے اس مسالے آپ کو اچھی طریقے سے بلنا ہے تاکہ ٹیماتر اور پیاس ریسن آپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور جو ٹیماتر کا کچھا پن ہے اور ٹیماتر کی کچھ کچھ خوشبو آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یمی تیسٹی ہماری بھجیا ریڈی ہو یقین کریں کہ یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے مجھے تو پراتھے کے ساتھ بھی بہت پسند ہے اور روٹی کے ساتھ بھی بہت پسند ہے آپ یہ کڑھائی اور یہ بھجیا نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کئی لوگ تو ابلے ویڈ چاولوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں آپ کو جس چیز کے ساتھ پسند ہو آپ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی مسالہ ہو گیا ہے ہلکا ہلکا تیار اس میں میں نمک، سوکہ دھنیا، لال مرچ اور حلدی یہ تمام مسالے ڈال دوں گی اور یہ تیار کروں گی یہ ہماری ویلیج اسٹائل کی بھجیا ہے اسے چار منٹ کے لئے بھون لوں گی تاکہ مسالہ اور عربیاں آپس میں اچھی طرح ہو جائیں اور یہ عربیوں کے اندر نمک اور میٹش مسالے اچھی طریقے سے اپنا چیز دے دیں جب تھوڑی دیر دو سے چار منٹ جب میری عربی بھون جائے گی اور اس میں مجھے ایسا محسوس ہو خوشبو آنے لگ جائے گی کہ میرا مسالہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں دو سے چار منٹ میں بھونی تو کتنا خوبصورت یہ دیکھیں تیل اوپر آنے لگیا ہے عربی کا اور اتنی پیاری پیاری سی شکل ہونے لگ گئی ہے جب ایسی شکل آپ کی عربیوں کی ہوئے تو اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے عربی میں تھوڑا سا پانی جو ہاف گلاس ہم نے پانی ڈالنا ہے آپ اپنے حساب سے پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا برطن ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنے برطن میں اتنا پانی ڈالنے سے آپ کی عربیاں گل جائیں گی تو دیکھیں جی پریشر کو کر میں نے اوپر سے اس کو بند کر دیا ہے اور وسل رکھ دی ہے ایک وسل میں صرف اسے دوں گی یعنی کہ پانچ منٹ اور میری عربی ہو جائے گی تیار یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں میری عربی تیار ہو گئی ہے اب میں اسے بلکل ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ اس کا تیل اوپر آ جائے ساتھ میں ڈال رہی ہوں اس میں چار سے پانچ آدھر ہری مچھے اور ایک لیمن یہ لیمن اس کے ٹیسٹ کو بار بار بھی بھجیا گیا یقین کریں اتنی ٹیسٹی اور یمی یہ بھجیا ہوتی ہے کہ چکن کڑائی کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ بھجیا کھانا زیادہ پریفر کرتی ہوں اور اس سے کھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اب ہمارا تیل اوپر آ گیا ہے ہماری یمی ٹیسٹی بھجیا ہو گئی ہے تیار کھائیں مزے کریں انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے حبی کو اور آپ کو کیا کھانا پسند ہے اور اگر آپ سبزی بنائیں تو اس کے ساتھ کیا بناتی ہیں اور اگر آپ چکن کڑائی بنائیں تو اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کیا بنا کے دیتی ہیں تو میرے بچوں کے لیے میں نے بنائی ہے چکن کڑائی اور میرے حبی اور میرے لیے میں نے بنائی ہے بھجیا یہ دیکھیں جی اب ہا گئی ہے میرے حبی اپنے لادلوں کی حکمت کرنے کے لیے یہ میرے حبی کے بہت ہی پیارے اور لادلے جو ہیں جی یہ ننے منے انہوں نے چوزے لیے تھے چھوٹے چھوٹے سے ننے ننے سے انہوں نے چوزے لیے تھے سکتر سکتر کے انہوں نے لیے تھے اور اب تو یہ ماشاء اللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ سب سے چھوٹا ہے اور یہ راہیل نے میرے حبی کا نام راہیل ہے انہوں نے اسے اتنا پیار دیا ہے اور اتنا لار دیا ہے کہ یہ اب ان کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا ہے اسے اگر نیچے کھانا رکھتے دیں تو یہ کھانا نہیں کھاتا یہ بڑا شرارتی ہو گیا ہے اور اس کو ہاتھ میں کھانا کھلائیں تو یہ کھانا کھاتا ہے حالانکہ کھانا کھاتے ہوئے اس کی چونچ بھی میرے حبی کے ہاتھ میں لگتی ہے لیکن میرے حبی کے پیار کی اتنی انتہا ہے کہ وہ یہ درد بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس کو معصوم کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کھانا کھلا کے کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے تو میرے پیاروں نے اپنے ہاتھوں سے کھا لیا اور یہ دیکھیں جی یہ پنچرے کے اندر ہیں تین اور بند اور میری بیٹی حلیمہ سادیا نے جو ان کے نام رکھے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہس ہس کے بہوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ کچھ فلمیں دیکھتی ہے تو آج کل چھٹیاں ہیں بچے فلم دیکھ رہے ہیں فلم بہت انجوائے کر رہے ہیں تو میری بیٹی نے ان کے نام فلمی ایکٹرز پر رکھ دیئے ہیں تو میں آپ کو ان کے نام بتاتی ہوں تو جی یہ جو ہے چھوٹو سا یہ مرغہ ہے اس کا نام اس نے رکھ دیا ہے جی یہ ردک روشن یہ سن کے آپ بہت ہی ہسیں گے وہ کہتے ہی ہے یہ بہت ہی کیوٹ ہے بہت ہی پیارا ہے تو میں نے اس کا نام ردک روشن رکھ دیا ہے اور یہ جو وائٹ والا ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے شاروخ خان یہ جو براؤن والا ہے اس کا نام رکھا ہے سلیمان خان اور یہ جو وائٹ والی چکن پھر رہی ہے چھوٹی سی اس کا نام رکھا ہے کٹرینا کیر تو پوڑے انڈیا فلم انڈسٹری کے اداکار میرے گھر میں موجود ہیں لیکن یہ ننے ننے سے کیوٹ چوزوں کی شکل میں ان کے راسم کیا سا ہوتی تو بہت آئے ہوگی لیکن میری معصوم سی بیٹی ہے جو نام رکھے اس کی پسند ہے ہم کہتے ہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں شاروخ سنیمان اور کٹرینا کتنے مزے سے پنجرے میں انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے کرتے کرتے مستیاں کر رہے ہیں ہمارا آدھا دن ان کے ساتھ گزر جاتا ہے کارنٹائن ڈے ہے لاک ناؤن ہے تو ہم بور نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھا ہمارا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے ان کا پنجرہ صاف کرنا اور ان کا خیال رکھنا ان کو کھانا کھلانا ان کو پانی پلانا تو کافی سارا ٹائم تو ہمارا اس کے ساتھ ہی گزر جاتا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ نے کوئی جانور گھر میں پالا ہوا ہے یا نہیں اور اگر پالا ہوا ہے تو کیا پالا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو یہ جو وائٹ والا مرغہ ہے یہ بہت ہی شرارتی ہو گیا ہے اگر اسے باہر نکالیں تو یہ بڑی زبردست قسم کا پنجہ مار دیتا ہے اور میرے ہبی کل بھی اس نے ہاتھ پہ پنجہ لگایا تھا اور ان کے ہاتھ سے خون نکلنے لگ گیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں اسے کٹوا دوں گا اور کاٹ کے ہم اس کے گوش انجوائے کریں گے اور اس کے کڑھائی بنائیں گے لیکن میری بیٹی بہت روئی اس نے کہا میں اسے نہیں کاٹنے دوں گی میں اسے پالوں گی یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائے تو پھر بے شک آپ اس وائٹ والے کو کاٹ دے گا لیکن میں یہ دو تین رکھوں گی کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے لائی تھی اور دیکھیں اب ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں اس نے سپیشل اس کے لیے یہ پنجرہ بنوایا ہے اور سارا دن وہ اس کی خدمتوں میں لگی رہتی ہے یہ دیکھیں جی وائٹ والی کٹرینہ کیف کیسے ہمیں گھر گھر کے دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں اللہ نے کتنی پیاری ان کی آنکھیں بنائی ہیں دیکھیں بلیک اور براؤن کے شیڈز میں ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھیں جی اپنے پنجرے میں انجوائے کر رہے ہیں ابھی ابھی میرے حبی نے ان کی خدمتیں کی ہیں ان کو کھانا کھلایا ہے پانی کھلایا ہے ان کا سارا پنجرہ ان کی ساری سیٹنگ کی ہے تو میری بیٹی اور میرے حبی ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں انجوائے ہوتا رہتا ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے میرے بچے اور حبی کا ٹائم بہت اچھا پاس ہو جاتا ہے کورنٹائن ڈے میں ایسی مصروفیت ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہم بور بھی نہ ہو اور ہمارا ٹائم بھی بہت اچھا پاس ہو جائے تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک گفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے ہم آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں تو جب آپ ہمارے چینل پر کمنٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمارا دل اور محنت کرنے کو چاہتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور اچھی اچھی اسی طریقے سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہے ہیں محنت کرتے رہے ہیں تو پلیز 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 مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے اپنا سپورٹ اسی طرح دیتے رہے ہیں اور جو بین بھائی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر رہے ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور دل سے ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور اسی طریقے سے مجھے اپنی سپورٹ دیتے رہے ہیں میں انشاءاللہ اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی محنت کرتی رہوں گی انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو پلیز پلیز مجھے اپنا سپورٹ اسی طرح دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ آپ کی فرینڈز اور فیملی بھی ایسی فیملی ویڈیو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے جس میں بچوں کا انجائرمنٹ ہو مستیاں ہوں شرارتیں ہو کوکنگ ویڈیوز ہو تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو اور میرے چینل پر کون کون سی ویڈیو چاہیے تو میں آپ کے لئے انشاءاللہ لے کے ضرور حاضر ہوں گو وہ ویڈیو ضرور بناؤں گی چاہے وہ کوکنگ کی ہو ہوم ریمیڈیز ہو یا پھر بچوں کی انجائرمنٹ کی ہو یا بچوں کی فن کی ہو تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائے گا یہ دیکھیں جی یہ بیٹے ہیں شاروخ خان کی تو سر کے جو تاج ہے وہ بھی گرا ہوا ہے شاروخ خان بیچارہ بزرگ ہو گیا ہے کوئی قصور نہیں ہے میری بیٹی نے اس کا نام رکھا ہے کیونکہ یہ میل ہے تو وہ اتنی ماشاءاللہ جینیس ہے کہ اس مرگے کا نام اس نے یہ رکھ دیا دوسرے کا دوسرے رکھ دیا اور مرگی کا کچھ اور نام رکھ دیا یہ دیکھیں جی یہ ساست ازانیں بھی دی رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھیں جی اللہ کی طرف کتنے کچھ سورت رنگ اللہ نے ان میں بھرے ہیں اور کتنا پیارے کنٹراس میں ان کا رنگ ہے یہ دیکھیں جی بلیک ڈراؤن گولڈن جب میں دیکھتی ہوں تو سبحان اللہ میرے موں سے نکلتا ہے اللہ کی ذات کے اللہ کی کلام کے کیا کیا ہم کس کس چیز کی نیمتوں کے شکر ادا کریں یقین کریں اگر ہم اس کی نیمتوں کے شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ہمارا دن گزرتا گزرتا ہم یقین کریں پوری رات دن سجدے میں بھی پڑھے رہے ہیں تو اس کی نیمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں ادا کی ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں نے بہت ہی انجوائی کیا آپ کے ساتھ دن گزارا میں نے بھی آپ کے ساتھ دن گزارا اپنی ہوم روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی جو میں کر سکتی تھی تھوڑی سی ابھی کچھ میری رہتی ہے میں انشاءاللہ وہ آگے شیئر کروں گی اس طریقے سے آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کا مرہ ویڈیو پسند آئی یا نہیں آئی مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے اور بہت ہی مجھے اعتماد ملتا ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میری اندر اور انرجی آ جاتی ہے اور میں اسی طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں تو یہ دیکھیں جی ہمارے مرگے مرگیاں خوب انجوائے کر رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں اور میرے بچے جی ان کی خدمتیں کر کر کے اب تھگ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو کھانا بھی کلا دیا ہے میرے حبی نے پانی بھی پلا دیا ہے ان کے پنجرے کی سپائی بھی کر دیا ہے آبی سے ایک گھنٹہ وہ روزانہ ان کے ساتھ لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا اس کا تاج ہے آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں اس کا چہرہ بھی بہت معصوم سا ہے کیوٹ سا اور اس وائٹ والے کو دیکھ کے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب سے اس نے میرے حبی کے ہاتھ پہ کٹ لگایا ہے تو میں تو ذرا اس سے دور دوری رہتی ہوں یہ براؤن والا میرا پھر بھی فیورٹ ہے میں اس کو پیار کرتی ہوں اس کا خیال رکھتی ہوں اللہ پاک نے جیسے ہم انسانوں کو بنایا ہے اسی طرح ان جانوروں کو بھی بنایا ہے اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے جیسے انسانوں کے ساتھ پیار کریں ویسے ہی جانوروں کے ساتھ بھی پیار کریں تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے سلوک رکھنا چاہیے اور جانوروں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیار محبت کرنا چاہیے تو میرے بچوں نے کہا ہے ممہ ہمیں خرگوش بھی منگوا دیں ہمیں بلی بھی منگوا دیں ہمیں ڈوگی بھی منگوا دیں میں نے کہا بیٹا گھر ہے یا چڑیا گھر ہے ابھی تو فیلحال ان کے لئے مرگیاں ہی رکھی ہیں شاید وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر خرگوش اور تھوڑے تھے پیرٹ اور یہ چیزیں بھی آ جائے تو انشاءاللہ اگر وہ آ گئی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چھوٹا سا نمینی سا زبو ہمارے گھر بھی بن ہی جائے گا میرے بیٹی کو اور میرے بیٹے کو بہت ہی شوق ہے کہ ہم اپنے گھر بہت سارے جانور اور یہ پرندے رکھیں تو آہستہ آہستہ ابھی میں نے کہا ہے کہ بچے انہی کی خدمت کر لو تو وہ بھی بہت ہے کیونکہ ایک چیز کو آپ سنبھال نہیں سکتے تو دوسری چیز میں لے آؤں تو ٹائم بہت زیادہ سپینڈ ہوگا لیکن آپ کی آپ ان کو سنبھال نہیں سکو گے تو انہوں نے کہا ہے کہ ممہ نہیں آپ ہمیں منگوا دیں ہم ان کا خیال خود کر لیں گے تو میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ جلد میں ان کے لئے کچھ توتے اور کچھ چڑیاں اور کچھ خرگوش بھی منگوا لوں گی اور وہ بھی رکھ لوں گی تاکہ میرے بچے ان کے ساتھ خوب انجوائے کریں کھیلے مستیاں کریں شرارتیں کریں کیونکہ آپ کا پتہ ہے بچے گھر میں مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بچے گھر سے باہر جائیں میں اپنے بچوں کو آج کل آپ کا پتہ ہے بلکل حالات نہیں ہے بچوں کو باہر بھیجنے کے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لئے گھر میں ہی ایسی چیزیں رکھ لوں کہ بچوں کا باہر جانے کا دل نہ کریں وہ گھر میں ہی انجوائے کرتے رہیں اور مستیاں کرتے رہیں شرارتیں کرتے رہیں اور ان کا دل لگا رہے ہیں وہ ایسی ان کو فیل نہ ہو کہ ہمیں باہر جانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں رکھنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر میں رہیں مجھے بھی سجیشن دیں اور کمنٹ میں مجھے بھی ضرور بتائے گا تاکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیسے کر سکوں اور میرے بچے گھر میں ہی خوش رہے ہیں فیلحال تو ہم نے ان کے لئے یہ چھوٹے سے جانور رکھے میں ہیں کچھ کھلونے رکھے میں ہیں تو وہ انہیں کے ساتھ کھیل کے کمپیٹیشن کر کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر اسی طرح چھوٹیاں تھوڑی سی زیادہ رہیں تو بچوں بور ہو سکتے ہیں تو پلیز مجھے بھی بتائیے گا کہ میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے خوش کروں اور کونسی ایسی نیو ایکٹیوٹی ان کے ساتھ کروں کہ وہ بھی خوش رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پنجرہ ابھی انہوں نے اس کے لئے بنوایا تھا تو اب یہ پنجرے میں یہ بند رہتے ہیں اور اس چھوٹے وچارے کو تو اپنے ساتھ بلکل بھی انٹر نہیں ہونے دیتے اسے بہت زیادہ مارتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں تو یہ تین ہم نے اس پنجرے میں بند کیے ہیں اور اس چھوٹے کو ہم الگ بند کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اگر اسے پنجرے میں اس چھوٹے ننے سے چوزے کو ڈالے تو یہ زخمی ہو جاتا ہے تو دیکھیں جی اب ہو گئی ہے رات یہ دیکھیں جی یہ ہے مٹی کا چولہ اور گاؤں میں آپ کو پتا ہے اسے کہتے ہیں اوپلے یہ گائے کے جو گوبر ہوتا ہے اسے دیواروں پر لگا کے یہ اوپلے بنائے جاتے ہیں اس سے ہم بنا رہے ہیں تپل پر یہ کہتے ہیں تپل کی روٹیاں تپل پر ہم بنا رہے ہیں گرمہ گرم روٹیاں اور یہ دیکھیں گرمہ گرم تپل کی روٹیاں پتلی پتلی اور یہ اس مٹی کے چولے پر بنی پڑی ہوں تو یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت منفرد ہوتا ہے جو روٹیاں ہم چولے پر بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور یہ تپل کی روٹیاں کا ٹیسٹ بہت منفرد ہوتا ہے تو پلیس 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 آپ مجھے بتائے گا آپ کو میری ککنگ میرا چینل میری ویڈیوز میرے بچوں کی مستیاں شرارتیں کیسی لگیں اور یہ تپل پر روٹی کون کون بناتا ہے اور کس طریقے سے بناتا ہے اور کیا کیا یوز کرتا ہے یہ بھی مجھے ضرور بتائے گا گرمی میں جب تپل پر روٹیاں بنائیں تو گرمی تو بہت لگتی ہے اور پسینہ بھی بہت آتا ہے لیکن اس روٹی کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی یمی ہوتی ہے اور یقین کریں اتنی پتلی پتلی روٹی اگر چکن کڑھائی کے ساتھ یا پھر بھجیا کے ساتھ مل جائے تو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یقین کریں آپ جب یہ روٹی اگر کبھی اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا آپ طوے کی روٹی اور اس روٹی میں ڈیفرنس خود محسوس کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا پڑا ہے آٹا جو ہم رکھا ہوا ہے ہم نے اور یہ ہماری گرمہ گرم روٹیاں بنتی جا رہی ہیں اور ہم یہاں رکھتے جا رہے ہیں تو یہ جی روٹیاں ہماری ہو رہی ہیں تیار اور مزے مزے کی سوندھی سوندھی ہشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسے روٹیاں بناتے ہیں تپل پہ بناتے ہیں یا توے میں بناتے ہیں یا تندور پہ بناتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور کریے گا اپنی روٹین شیئر اور میرے چینل کو بہت سپورٹ کریے گا اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا لائک بھی ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ